اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان میاں نئے بحمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو پوائنٹ جی ناظرین میں موجود ہوں اس وقت نوشی منڈی جیسا کہ موسم گرمہ کا موسم اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوا اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسے برسیں کہ جس کا میں یقین نہیں تھا اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے تو جی ناظرین چاندرات ہے اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ خرید فروخت میں اتنی زیادہ مصروف ہیں کہ ان کو ابھی جو چاندرات والا دین ہے وہ تقریباً اپنے تمام کام کا چھوڑ کے وہ مویشی منڈیوں میں ان کا چکر ہے وہ مویشی منڈیوں میں گھوم رہے ہیں صرف اس کے لیے کہ وہ ایک اچھی سی قربانی ڈونڈیں اور سنت ابراہیم ان کو کورا کر سکیں جی ناظرین یہاں پہ جو جانور تھے مویشی تھے بکرے چھترے جو بیل اور بہن سے جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے تقریباً دس دن سے یہ مویشی منڈی لگی ہوئی تھی تو اس میں کافی زیادہ راشتہ لاکھوں کی تعداد جو ہے وہ جانور یہاں پہ ایکسپورڈ کیے گئے تھے مختلف پرکسن کے علاقوں سے جو ہے وہ جانور گجرہ والا کھیالی بے پاس فلائی آور کے پاس جو ہے یہ خالی جگہ پڑی ہوئی تھی یہاں پہ جو ہے منڈی بنائی گئی اور یہاں پہ تاکہ آسانی ہو جائے گجرہ والا کے لوگوں کے لیے وہ پہ روڈ سے آسانی سے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو اپنے گھر تک لے جا سکیں تو لاکھوں کی تعداد جو ہے وہ تقریبا ہزاروں سے سینکڑوں میں آ چکی ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو جانور ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں تقریبا چار سے پانسو جانور رہ چکے ہوں گے لاکھوں کی تعداد تھی یہاں پہ جانوروں کی تو اگر مہنگائی کو دیکھا جائے تو جس طریقے سے خرید فروقت کی گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے مہنگائی ہے لیکن مہنگائی ان لوگوں کے لیے ضرور مزدور ہے جو مزدور طبقہ ہے جن کے پاس ڈیلی روزگار جو ہے مزدوری کر کے آتا ہے تو جو بزنس مین ہے اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے مہنگائی نہیں ہے تو جی ناظرین دیکھتے ہیں کہ ابھی کتنے جانور جو ہیں وہ منڈی میں رہ چکے ہیں اور مجھے امید نہیں ہے کہ صبح ہونے تاکی دلازات آکر منڈی میں یہ بھی جانور جو ہیں وہ رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کی کربانی کو قبول کرے تو ہم میں وزٹ کراتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ بکریں ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کربانی جو ہے قبول فرمائے یہ جس کے پاس بھی جائے اور جو بھی اس کو خرید دے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا جو عجر ہے وہ دنیا اور آخرت میں اطاف فرمائے جی بیلوں کو دیکھتے ہیں بیل ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیل ہیں تو پیسے دیکھا جائے تو کتنے پیارے بیل ہیں اور ہم کتنی ایمین کر کے جو پیسہ کماتے ہیں کمانے کے بعد ہم وہ کربانی خریدتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری عجرت کی کمائی ہے جو ہم نے کمائی ہے اس کمائی سے ہم جو ہے وہ سنت عبرہیمہ کو پورا کرتے ہیں تو کربانی ہمیں جو ہے سنت عبرہیمہ کے طریقے پر کرنی چاہیے ایسا جانور پسند کرنا چاہیے جو ہمیں خود پسند دو ہمارے دل کو اچھا لگے لبائے اور وہ ہمیں مکمل طور پر پسند آئے تو اس کی کربانی کریں اور میری ایک بات ضرور خیال رکھیجئے گا کیونکہ جو کربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ غربہ کے لئے ہوتا ہے ایک حساب خود رکھیں ایک حساب غریبوں میں بانٹیں اور ایک حساب اپنے عشداروں اور ہمسائوں میں بانٹیں لیکن خیال کیجئے گا ان غریب لوگوں کا جنہوں نے سال بر میں کبھی گوشت نہیں کھایا ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی نہ ہوئی کہ وہ گوشت کا جو ہے وہ لطف اٹھا سکیں تو خیال کیجئے گا ان غربہ کا کہ جو کربانی نہیں دے سکتے اور کربانی کا گوشت جو ہے وہ ان کو کم از کم ملے آپ اپنے حق سے جو انا وہ فائدہ اٹھائیں آپ اپنا حق بقائدگی سے ادا کریں تو دکھا ہے کہ اکثر مسلمان جو ہے وہ ان کی کربانی ضائع ہو جاتی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کربانی تو کرتے ہیں سنت ابریمی سمجھ کے لیکن وہ نباتیں نہیں ہیں کیا کرتے ہیں کہ فریجوں میں گوشت ڈال دیتے ہیں اور جو محلے کے امیر ترین اور ایسے لوگ جو کربانی انہوں نے خود بھی دی ہوتی ہے ان کو بلاتے ہیں ختم دلاتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور حلالی کلیجی جو ہے وہ بناتے ہیں تو لیکن باہر جو ہے دروازے کے پاس ایک غریب بیٹھا ہوتا ہے اتنی توفیق نہیں ان لوگوں کو ہوتی خدا رہا ترس کریں ان لوگوں پر کہ جو شاپر پکڑ کے جولی پھلا کے آپ کے دروازے پر بیٹھا ہے وہ امیر ترین شخص نہیں ہے وہ ایک ضرورت ماند انسان ہے یا بہن ہے یا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کا والد ہے یا کسی کا بچہ ہے اگر اس کے پاس اتنی تفیق ہوتی تو وہ آپ کے دروازے پر کیوں بیٹھا ہوتا ہے خدا رہا ان غریبوں پر ترس کیجئے گا اور ان کا حق ان کو ضرورت دیجئے گا ان کو گالی گلوچ دینے کی بجائے ان کو اپنے کمرے میں بٹھائیں جہاں پہ آپ نے دوسری لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے تو اس کو بھی کھلائیں اس کا حق ہے آپ تو سالہ سال کھاتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو تفیق دی کربانی کی تو اپنے کربانی بھی دی تو خدا رہا ان غریب لوگوں پر جو ہے نا وہ ترس کیجئے گا ان کا حق ان کو ضرورت آج کیجئے گا تاکہ آپ کی کربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے مزبان یا نئے بحمد کو اور آپ دیکھتے دیئے پاکستان اردو پوائنٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک ہماری ویڈیو کو شریح ضرورت کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرورت بائیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچتے رہے خدا حافظ تمام علی اسلام کو میر طرف سے عیدل اصحاب مبارک